مرد بدیش میں ماں درگا کے روپ کا ایک ایسا استان بھی ہے جہاں جندہ مرگے اور بکرے کو چڑھایا جاتا ہے یہاں ایسی ماننیتہ ہے کہ ماں کے دربار میں اسادی سے اسادی بیماری سے پیڑیت جو کی چل پھر بھی نہیں سکتے ہیں اسے ماں نیا جیون دیتی ہے ایسے میں شد دالو یہاں جیو کی بدلے جیو چھوڑنے کی منت کرتے ہیں اور مرگے اور بکرے یہاں چھوڑ جاتے ہیں مدبیش کے مالوان چل کی ماں ویشنو دیوی کے نام سے پرسد ماں بھادو ماتا کا ہی وہ استان ہے جہاں جندے مرگے اور بکرے چڑھایا جاتے ہیں جہاں اس استان پر لکھوے جیسی اسادی بیماری سے پیڑیت کی بیماری کو ہر ماں اسے چلتا کر دیتی ہے اور جب بیماری سے پیڑیت اچھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے نئے جیون کو ملنے پر ماں کے دربار میں دوسرا جیو یعنی مرگے یا بکرے کو چھوڑ جاتا ہے یہ ماں نتہ سالوں پرانی چلیا آ رہی ہے ماں کے دربار میں بلی نہیں لی جاتی یہاں جندہ ہی جیو کو چھوڑا جاتا ہے گورتلے بے کی ماں بھادوہ کا چمتکاری استان ہے جہاں کے پانی میں بڑی تاثیر ہے اس کے سیون ماتر سے ہی بیماریاں صحیح ہو جاتی ہے نوراتروں میں کہا جاتا ہے کہ ماں خود اپنے مندیر پریسر میں بھرمن کرتی ہے اور اپنے بھکتوں کے دکھوں کو ہر لیتی ہے ایسے میں نوراتروں میں لاکھوں کی تعداد میں شد دلو دیش کے کونے کونے سے ماں کے درشن لاب لینے یہاں پہنچتے ہیں نوراتری میں اچھا محتور رہتا ہے اور ہر منوکامنا پوری ہوتا ہے ماتا جی کہ یہاں مطلب لکواں بیماری دور ہوتی ہے اور ہر روگوں کا نیورن ہوتا ہے یہاں مدھے پردیش کے ہر کونے سے لوگ آتا ہے اور بھار کے بھی مہاراشتھ گجرات راجستان ہر جگہ سے یہ جو مان کر لیتے ہیں بکرے اور مرگے کے بارے میں تو جندے چڑھاتے ہیں بکری بلی نہیں چڑھاتے ہیں تو یہ ان کی ماتا جی کے بارے میں مدھے ہیں جرا وشواس بھی رکھنا پڑتا ہے اور دھاونا بھی رکھنا پڑتی اور بھاونا بھی دھوڑانی پڑتی اس میں ماتا جی ہر چیت کو اپنا کام پورا کرتا ہے میں بھی لکما میں آیا ہوا میرے گھر سے اس کے بارے میں میں توک کے لائیا تھا ہاتھ گھوم پھر رہی اور ایک چاندی کا ملتب ہے کہ انگ پورا چڑھایا تو ٹھیک ہوگی آئے مرگا اور بکرا چڑھایا تو مان کر لیتے کہ میری گھر سے آدمی ہیں لیڈیز ہیں اگر یہ اچھے ہو جائے گی تو میں مرگا بھی چڑھوں گا اور بکرا بھی چڑھوں گا یہ مان کرتے اور نمس کرتا ہے پانی کا ہے بابڑی کا سب سے بڑا مان ہوتا تو پانی کا دیش بھر کے لوگ ہیں کونے کونے کے لوگ آئے ہوئے ہیں بہر بھی دیش سے بھی آئے ہوئے ہیں وہ مانیتا ایسے ہیں کہ جیو کے تاہر جیو دے رہے ہیں کہ یہ تو کہ بھلے اچھے ہو گیا تو دان کر کے کہا کہ میرا منک اچھے ہو جائے گا تو بھلے کہ میں مرگا چڑھوں گا بکرا چڑھوں گا کچھ بھی لاکے دان یہاں پون کروں گی تو وہ اچھا ہو جائے جس کے بعد میں بکرا لال بگ مرگا لگ سکتا ہے بھلے ایلے میں چڑھتی ہے یہاں پر بھلے ایلے میں چڑھتی جیو دے چھوڑتے رہتا یا پرمپرا سے چلیا رہی ہے کہ مطلب یہ جو لقو میں آجاتے ہیں تو جیو کے آٹے شریف کے آٹے شریف چھوڑ دے تو پھر اب یہ پرساسن نے کچھ ایسا کر دیا کہ آدھا چاندی کا چھوڑ دے بھائی جب وہ اس سے چھوڑ رہے ہیں یہ ملک جیو کے آٹے چیو پہلے بھالی دے تبہ اب جیو کے آٹے جیو کر دیا ہوئے